بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لگ رہا تھا کہ شاید کراچی کنگز کا پرڑا اس میں بھاری ہے اور کراچی کنگز کی بیٹنگ نے بھی آج بہت شاندار پرفارم کیا تھا بابر آزم نے خاص طور پر ایٹی ون رنز کی زبردست قسم کی ایننگز کھیلی پھر اس کے بعد جو زادران ہیں افغانستان کے انہوں نے بھی آج بہت شاندار کھیل کھیلا اور ایک اچھا سٹارٹ خیر شرجیل خان کو بھی ملا لیکن ون نائنٹین کا جو سکور تھا وہ اس کو اتنا زبردست طریقے سے اسلام آباد یونائٹیڈ نے چیز کیا ہے اور خاص طور پر اسلام آباد یونائٹیڈ کے تو جناب کھوٹے سکھے بھی چلنے لگے ہیں سو جب آپ کی ٹیم کے اوپر اچھا وقت آتا ہے تو آپ کے کھوٹے سکھے بھی چل جاتے ہیں آہم ناثنگ ٹو ہارش اباؤٹ افتخار احمد میں ان لوگوں میں سے تھا کہ جو افتخار احمد کو بہت سپورٹ کرتے تھے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید افتخار احمد کو پاکستانی ٹیم میں پراپر طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا اس کو پہلے ٹیسٹ کھلا دیا گیا پھر اس کو ون ڈے کھلا دیا گیا پھر اس کو بطور ایک بولر کے استعمال کیا گیا اس کی پوزیشنیں آگے پیچھے کی جاتی رہی لیکن پھر بھی میں یہ سمجھ سا ہوں کہ ٹی ٹوانٹی میں ہیز نان ای بیڈ مین ٹو ہیویڈ ٹیم اور وہ مطلب اور اس کے علاوہ وہ آپ کو آکے آپ کی ٹیم کو سپورٹ بھی کرتا ہے میڈل آرڈر میں اور لور میڈل آرڈر میں تو خیر دیکھئے جی پچھلے میچ میں آصف علی اور یہ دونوں چلے ہیں اس میچ میں آصف علی نہیں چلا لیکن منرو چلا ہے جو کہ پچھلے میچ میں بھی چلا تھا سو منرو آصف علی افتخار احمد سب کچھ اچھا ہو رہا ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے کراچی یہ میچ کیوں ہا رہا ہے بڑا سوال پھر اس میچ میں ایک جس کو آپ کہتے ہیں ایک تلخی بھی نظر آئی ہے دونوں ٹیموں کے درمیان اور خاص طور پر محمد آمر اور افتخار کے درمیان تو تو میں میں اس حد تک پہنچی کہ بیچ میں امپائرز کو آکے جو ہے وہ بچ بچاؤ کرانا پڑا میں بات کرنے جا رہا ہوں اس میچ کے جو میجر ایشیوز ہیں جن کی بنیاد پہ کراچی کنگز جو ہے وہ ایک بڑے خطرے سے اب دو چار ہو گیا ہے اسلام آباد یونائٹیڈ نے یہ میچ جیت کر نہ صرف اپنی پوزیشن کو ٹاپ فور میں سٹرنٹن کیا ہے لیکن کراچی کنگز کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا ہے وہ خطرہ کیا ہے اس پہ بھی بات کروں گا اور پھر بات کریں گے کہ محمد آمر اور ان کے درمیان افتخار کے درمیان کیا گڑ بڑ ہوئی ہے اس میں بھی تھوڑا سا جھانکنے کی کوشش کریں گے ملتان سلطان کے لیے جو ہے وہ خوشی کی خبر آگئی ہے اور وہ کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے بیل آئیکن کو بھی پش کرنا بات بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پہ ایڈ بابر آیات چو اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ ایڈ بابر آیات چو ہوم ایکسپینٹس کے فیس بک پیج کا لنک بھی نیچے ریسکرپشن میں موجود ہے اس کو بھی جائیے اور لائک کر دیجئے فالو کر دیجئے شیئر کر دیجئے لیک یار یہ سب سے پہلے میں یہ جانچ آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا خیال میں ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی فائیو رنز شاٹ ہیں کراچی کنگز والے یہ مس ججمنٹ ہوئی ہے ان سے شاید بابر آزم کو تھوڑا سا مزید تیز کھیلنا چاہیے تھا بابر آزم تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا رفتار کم کھیلیں ون ففٹی کا سٹرائک ریٹ ہے تھوڑا سا رفتار کم مطلب ون سکسٹی تک لے جاتے ہیں اپنے سٹرائک ریٹ کو تو پندرہ رنز اور بھڑ جانے تھے لیکن وہ آؤٹ ہو گئے کم بیک کیا اسلام آباد یونائٹڈ نے اینڈ میں آکے اور خاص طور پر آخری اوور جو ہے وہ خاصہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں پروڈکٹیو رہا اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے کیونکہ اس میں بہت زیادہ رن نہیں بن پائے اور جو زادران ہیں جو کہ بہت شاندار کھیلیں آج انہوں نے کمال بے خوف بے خطر ہو کے کھیلا ہے آپ کو پتا ہے کہ افغانی ایسے ہی ہیں بے خوف ہو کے کھیلتے ہیں اور آج انہوں نے جو سیونٹی ون رنز کی اننگز کے لیے بہت مزہ آیا اس کو دیکھنے کا اور بڑی پاورفول ہٹنگ بڑی کلین ہٹنگ انہوں نے کی بابر آزم نے کلاس دکھائی ہے اور ہٹنگ بھی کی ہے لیکن پھر اگن کہوں گا کہ تھوڑا سا ہاتھ پیچھے رہ گیا مطلب یہ کور بھی ہو سکتا تھا ان ادر ورڈز اگر فیلڈنگ میں اتنی پور فیلڈنگ نہ کی جاتی اور پھر اس کا ریسپونس جو ہے وہ بولرز نے بھی بیچ میں جیسے مطلب نو بال کروا دی ویسٹ ہائی ہائی نو بال کروا دی اس کے بعد پھر اس کا جو فائدہ اٹھایا گیا اوور آل فیلڈنگ میں بھی اور پھر مجھے لگتا ہے کہ کچھ کپتا نہیں میں سو اوور آل مجھے لگ رہا ہے کہ آج کراچی کنگز کا دن نہیں تھا اور اسلام آباد یونائٹیٹ جی ایوریتنگ is پرفیک سب کچھ پرفیکٹ ہے ان کے حوالے سے اور کیا کمال انہوں نے کم بیک کیا ہے اور کیا ٹیم آپس میں جل ہوئی ہے اور بلکل اٹھ در رائٹ ٹائم یہ ایک بڑا زبردست ایج ملا ہے اسلام آباد یونائٹیٹ کو اور انہوں نے سب کو حیران کر دیا ہے اور وہ نئے فیوریٹس بن گئے ہیں مطلب ہم سوچ رہے تھے شاید آر کلندز شاید کراچی کنگ شاید دونوں کا فائنل لیکن اب اسلام آباد یونائٹیٹ فرم نو ویر وہ ایک بلکل نیا مطلب فیوریٹ بن گئے ہیں اور آئی ٹھنک اس میں شاداب خان کی کپتانی کا بھی کردار ہے سوائے پہلے میچ میں جس میں انہوں نے جو ہے وہ حسین طلط کو آور دے دیا اس کے بعد سے جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کپتانی بھی بہتر کی اور اچھی کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بالنگ میں بھی امپرویومنٹ لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے ان کو بیچ میں کہیں 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 مار پڑتی ہے لیکن وہ بلکل آؤٹ آف دا وے نہیں ہو جاتے کہ بھی بلکل ہی جس کو اڑا کے رکھ دے مخالف ٹیم اور فیلڈنگ اسلام آباد یونائٹیڈ کی بڑی شاندار ہے پھر اسلام آباد یونائٹیڈ کے پاس جو ان کے وسیم جونئر ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں حسن علی واپس آگئے ہیں یہ ان کے لئے اچھی خبر ہے کہ وہ نہیں گئے پاکستان واپس فہیم اشرف کو obviously they will miss میرے خیال میں اگر وہ ٹاپ فور میں پہنچتے ہیں تو تب تک فہیم اشرف واپس کھیلنے کے لئے تیار ہو جائیں گے لیکن overall میں یہ کہتا ہوں کہ کمال پرفارمنس ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کی منرو افتخار آج اخلاق کے بارے میں میں بہت زیادہ excited تھا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے شاہین شاہ افریدی کو domestic cricket میں چھکے مارے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاہد یہ بھی بہت اچھا asset بن سکتا ہے پاکستان کے لئے پہلا match تھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندر آتی ہوئی gain پہ board ہو گئے یہ الگ بات لیکن turning point کیا تھا ارے بھائی turning point یہ تھا کہ جب آپ Colin Monroe جیسے بندے کو دو دو تین تین catches drop کریں گے تو پھر آپ دو catches اس کے drop کیے ایک catch جو ہے وہ افتخار کا آپ نے 40 odd something کے اوپر drop کر دیا تو پھر آپ کے پاس chance کہاں مند دیا اور یہ عامر اور افتخار کے درمیان کیا problem بنی ہے میرے خیال میں جو وہ over تھا وہ بہت اچھا تھا اور سننے میں یہ آیا ہے کہ افتخار نے صرف یہی کہا ہے کہ well bolt حالانکہ over کے آخری گیند پہ افتخار نے چوکا لگایا ہے اس کے بعد ہی گرمی ہوئی ہے اور یا افتخار نے بعد میں well bolt کا آیا ہے یا پہلے well bolt کا آیا ہے یا محمد عامر کو غصہ آ گیا بارحال دونوں کے درمیان لفظی گولہ باری ہوئی ایک دوسرے پہ اور کافی شدید ہوئی افتخار غصے غصے میں دکھائی دی ہیں اور اس کے بعد پھر جناب امپائرز کو بیچ بچاؤ کروانا پڑا یہی چیزیں بھی مزے کی ہوتی ہیں یہی بھی بتاتی ہیں کہ کتنا intense cricket ہو رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ پی ایس ایل کے ابھی کے سب ہی میچز جو ہیں ابھی تک بورنگ میچز نہیں ہوئے مزہ ہا رہا ہے پی ایس ایل کی اور یہی اس کی پی ایس ایل کی کوالیٹی ہے اب پرابلم یہ ہے کہ جو رن ریٹ کا مارجن ہے کراچی کنگز اور ملتان سلطان کے درمیان وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے اور ایک میچ اگر کراچی کنگز کے خل ملتان سلطان اور جیتا ہے تو وہ آٹھ پوائنٹس کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں کراچی کنگز کے لیے مارجن کم ہو گیا ہے اپنے اگلے سارے میچز اب کراچی کنگز کو جیتنے پڑیں گے اور ملتان سلطان کو ہارنے پڑیں گے اگر ملتان سلطان اپنا اگلا میچ اور اس سے اگلا میچ بھی جیت جاتے ہیں تو دی کین ڈسٹرپ تا پوائنٹس ٹیبل اور ابھی تک انہوں نے اپنے دونوں میچز جیتے ہیں سو ملتان سلطان کے لیے اچھی خبر دے دی ہے کراچی کنگز نے اور کراچی کنگز کے لیے پرابلمز بڑھ رہی ہیں اگلے میچز میں کپتان بھی زخمی ہوئے ہیں آج اماد وسیم خود ان کی کپتانی بھی مجھے مطلب اس طرح سے زبردست نظر نہیں آ رہی کراچی کنگز بچی بچی ٹیم لگ رہی ہے شاید انہوں نے ایک ٹورنمنٹ جیتنا تھا جیت لیا اور وہ اس میں کامیابی حاصل کر دی شاید تھوڑا سا جو ہے وہ ہاتھ ہولا رکھ دے ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کراچی کنگز بڑی فرنچائز ہے اس کو اپنے جو ویورز ہیں ان کو خوش رکھنا ہے اپنے فالورز کو خوش رکھنا ہے اپنے فینز کو خوش رکھنا ہے اور اس کے لیے شرجیل خان کا چلنا بہت ضروری ہے بہت بڑا ایکس فیکٹر تھے وہ شروع کے میٹس میں ابھی وہ چلنا ہی پا رہے مطلب وہ مزہ نہیں آرہا شرجیل خان کا آج تھوڑا سا ٹچ میں نظر آئے لیکن اگین امپورٹنٹ جگہ کے اوپر آؤٹ ہو گئے ایسا لگتا ہے کہ کراچی کنگز کو بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے تبدیلیاں بھی کرنے کی ضرورت ہے لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود جب آپ کا بولر آپ کو چانس لے کے دے رہا ہے تو اس کے اوپر بھی اگر آپ وہ کیچ ڈراب کر دیں تو پھر اس کے بعد بولر بچارے کو ماری پڑتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا پی ایس ایل میں ابھی تک تو پوائنٹ سٹیبل کل جیسا ہی ہے کہ ٹاپ پہ اسلام آباد دوسرے پہ لہور تیسرے پہ پشاور چوتھے پہ کراچی کنگز پانچویں پہ ملتان سلطان کوئٹہ گلیڈیٹر کو چھوڑ دیں وہ جہاں بھی ہے جس حال میں بھی ہے اس کو ان کے ان کو انہی کے حال پہ چھوڑ دیں لیکن بات یہ ہے کہ ملتان سلطان اور کراچی کنگز کے رمیان فاصلے کم ہو رہے ہیں اور ملتان سلطان اگلا میت جیت کے جو ہے وہ پرابلم کا شکار کر سکتا ہے اٹلیسٹ کراچی کنگز کو سو انٹرسٹ بڑھ رہا ہے ٹورنمنٹ آگے بڑھ رہا ہے انٹرسٹ بڑھ رہا ہے لاسٹ جو پوزیشن ہوگی مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر مقابلہ ہوگا اپنی رائے دیجئے گا کامنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ